کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پہلا کرنٹیوں اس کا ساتھویں باب جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کا نہ چھوے لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی تم ایک دوسرے سے جھدانا رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضا مندی سے تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکھٹے ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آسمائے لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں حکم کے طور پر نہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے کسی کو کسی طرح کی کسی کو کسی طرح کی پس میں بے بیاہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیاہ کر لیں کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جتانا ہو اور اگر جتانا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاب کر لے نہ شوہر بیوی کو چھوڑے باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نا خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے اور جس عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں اور خدا نے ہم کو میل ملاب کے لیے بلایا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شہر کو بچا لے اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے مگر جیسا خداوت نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے اور میں سب کلیسیاں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں جو مختون بلایا گیا وہ نہ مختون نہ ہو جائے جو نہ مختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے نہ ختنا کوئی چیز ہے نہ نامختونی بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوت میں بلایا گیا ہے وہ خداوت کا آزاد کیا ہوا ہے اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو آدمیوں کے غلام نہ بنو اے بھائیو جو کوئی جس حالت میں بلائے گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے کماریوں کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں لیکن دیانت دار ہونے کے لیے جیسا خداوند کی طرف سے مجھ پر رحم ہوا اس کے معافق اپنی رائے دیتا ہوں پس موجودہ مسئیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے بیسا ہی رہے اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر لیکن تو بیاہ کرے بھی تو گناہ نہیں اور اگر کماری بیاہی چھائے تو گناہ نہیں مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں مگر اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں اور رونے والے ایسے ہوں گویاں نہیں روتے اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویاں خوشی نہیں کرتے اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے اور دنیوی کام کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو رازی کرے مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو رازی کرے بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے یہ بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شہر کو رازی کریں یہ تمہارے فائدہ کے لیے کہتا ہوں نہ کہ تمہیں پھزانے کے لیے بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کماری لڑکی کی حق کلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو تو اختیار ہے اس میں گناہ نہیں وہ اس کا بیاہ ہونے دے مگر جو اپنے دل میں پکتا ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے ارادہ کی انجام دینے پر قادر ہو اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنی لڑکی کو بے نکا رکھوں گا وہ اچھا کرتا ہے پس جو اپنی کماری لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور جو نہیں بیاہ تھا وہ اور بھی اچھا کرتا ہے جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے بیاہ کر سکتی ہے مگر صرف خداوند میں لیکن جیسی ہے اگر ویسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے آمین